موسیقی 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 مثلاً ویگن کی اگلی دو سیٹس جو تھی وہ خواتین کے لئے مقرر ہوتی تھی اکثر اس میں دیکھنے میں آتا تھا کہ مرد ہی پیچھے ہوتے تھے اور ڈرائیور یا کنڈکٹر کے اپنے دوست کی دفعہ بٹھا لیتے تھے اور وہ پھر خواتین آب ہی جائیں تو ان کو ہٹھاتے لیے تھے پھر تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوا پسلے دنوں لیکن اب لگتا ہے کہ اس بارے میں بھی زیادہ توجہ نہیں ہے لیکن کچھ اور طریقے اب آگے ہیں زمانہ بدل گئے چیزیں بدل گئی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں اور کچھ اور شہروں میں خواتین کو سکوٹر چلانے کی اور کے لئے دیے گئے اور کئی جگہوں پہ ایک پنک رکشہ سکین شروع کی جس میں رکشہ ڈرائیور بھی خواتین ہیں اور وہ رکشے کی سروس بھی خواتین کو زیادہ تر پریفرنس پہ دیتی ہیں تو یہ اس قسم کی سہولتیں ہیں جو کہ خواتی جانے ہیں اچھا مہم اروسہ یہ ایک بات اس طرح سے کہ عموماً دیکھنے میں ہی آتا ہے کہ جہاں پر اگر کوئی بھی خواتین بائی وغیرہ چلا کے لے کے جا رہے تھے تو وہاں پہ دیکھنے والوں کو ایک انجوم ہوتا ہے اس کے ارد کی تو ایسی موٹسائکلز جو ہے وہ اس کے ساتھ چلانے والوں کے تعداد میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کا منٹ لیول کیا ہے اس میں کیوں ایسا ہوتا ہے دیکھیں اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا یہ ہے کہ جو ہم جنڈر ڈسکرمینیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خاص کر وہ عورتوں کے ساتھ ہی جنڈر ڈسکرمینیشن دیکھنے میں آتی ہے اور جنڈر ڈسکرمینیشن وہ ہوتی ہے جو بیسکلی کوئی نیگٹیو ان کو اموشنز ان کے اندر یا نیگٹیو فیلنگز جو ہے وہ بیسکلی ڈالتی ہے ایک منفی اس کے اثرات ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر اس لیے دیکھی گئی ہے کہ ہمارے برین میں یہ بلکل بچپن سے انڈیوز کر دی جاتی ہے یہ چیز کے کچھ ایک مخصوص کام ہے جو خواتین کر سکتی ہیں جیسے کہ اگر ایک بچہ چھوٹے ہوتے سے یہ دیکھتا ہے کہ جی ماں گھر کے سارے کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے مائنڈ میں خودی سے ایک یہ چیز پختہ ہوتی چلی جاتی ہے جب وہ ایک معاشرے کا جب اہم کردار ادا کرنے کے قابل وہ ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ چیز بہت پختہ ہوتی ہے کہ عورت گھر کے کام کرنے کے لیے ہے اور مرد حضرات جو ہیں وہ باہر کے کام کرنے کے لیے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک سٹیڈیو ٹائپ اور ایک مائنڈ میں ان کے ڈسکریمنیشن آ ہی جاتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اس چیز کی کیپیبل نہیں ہیں اور وہ ایک ہیٹریڈ یا ایک سینس آف ہیومر کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے پھر کہ عورتیں یہ کام کر رہی ہیں جبکہ وہ اس کام کے لیے بنی ہی نہیں ہیں تو یہ کچھ سٹیڈیو ٹائپ بھی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں ٹریول کرتی ہیں اور دوسرا یہ کہ کچھ اس کا ایک اور پرسپیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو سوشل لرننگ ہے وہ بہت کم ہے سوسائیٹی میں جو لاؤز یا رولز سکھانے والے نارمز ہیں وہ نہیں ہیں اور پرویویل کرنے والی چیز یہ ہے کہ کسی ایک سنگل چیز کے اوپر جائے وہ جنرلائز کر کے ایکسپیڈینسز کو اور کسی کو بھی اس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ اس قسم کی سوچ جو ہے وہ کافی زیادہ پھیل چکی ہے کہ عورت ایک خاص کام ہی کر سکتی ہے خاص کام کے لیے ہی بنی ہے اور یہ ڈرائیونگ اور اس طرح کے کام جو ہیں وہ اس کے لیے ہیں ہی نہیں اچھا ایک ابھی زینب کا واقعہ جو دیکھنے میں آیا ہے وہ دل ہلا دینے والا واقعہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا ایسی کون سے ادارے ہیں جن کو ایکٹیو ہونا چاہیے ایکٹیو ہو کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے ان لوگوں کو منڈ سیٹ کیا ہے جو اس طرح کے لوگی کام کرتے ہیں دیکھیں اس میں ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہوں گی کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی جو نفسیاتی ہم کہہ سکتے ہیں کنڈیشن ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں یا تو ان کو یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ پاور ڈومیننس کیونکہ ان کو معاشرے میں ایک یہ مقام دیا جاتا ہے کہ میل کی حیثیت سے ہم سیکشولی ڈومیننٹ ہیں اور اس سے ایک فیکٹر آتا ہے کہ پاور اینڈ کنٹرول اپنے سے کسی انفیریئر پہ کسی حکیر پہ یا کمزور پہ پاور کا روپ جتانا وہ ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سائیکللوجیکلی وہ اتنے ڈسٹرڈ ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے ایموشنز کو صحیح بیلنس نہیں کر سکتے کچھ ان کی پری اوکیپیشنز ہوتی ہیں اس چیز سے ریلیٹیڈ یا ان میں انیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں یا سوسائٹی کے نورمز کے حساب سے چل سکیں یعنی کہ انٹی سوشل ٹریٹس ان لوگوں میں ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یا پھر یہ کہ خود ایسے لوگ بھی کہیں نہ کہیں اپنے بچپن میں ڈومیسٹک وائلنس یا گھرے لو تشدد جسمانی تشدد کا شکار رہ چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑے ہوتے کے ساتھ یہ سیکھتے ہیں کہ شاید دوسرے پر کنٹرول کرنا ہی ایک ٹھیک بات ہے اور اسی طریقے سے آپ اپنی کوئی ریسپیکٹ سوسائٹی میں حاصل کر سکتے ہیں تو یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ان کی سائیکی میں ہو سکتے ہیں ان لوگوں کی مجھے میڈم کوکپ ایک منہ بات بتائیں کہ کم عمر میں جب یہ بچوں کی جو عمر ہے جس میں ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے والدین ان کو دیگر جو بھی کام ہے کوئی کسی کی دکان پر کام کرتا ہے کوئی کسی کی دکان پر کام کرتا ہے ایڈوکیشن کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کر رہے اس کی کیا بات ہے جی اس کا معاشرے سے بہت گہرا تعلق ہے ہمارے معاشرے میں ایک تو تعلیم کی اہمیت کم رہی ہے اور پھر جن لوگوں کے معاشی طور پر کمزور حالات ہیں وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہر بچہ جو ہے وہ کما کر لائے تو ہم اس کو خلافلا سکیں گے ہم اس کو رکھ سکیں گے آپ کوٹ کر سکیں گے تو اس وجہ سے بھی لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ جتنا آپ چائل لیبر سے اس وقت تو شاید گھر کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن غربت جو ہے وہ اگلی نسلوں تک ٹرانسفر ہوتی ہے اس لئے چھوٹے بچوں سے کام لینا ان کو کام کرنے پر بھیجنا مزدوری کرانا یہ بلکل بھی صحیح نہیں جی ناظرین بلکل یہ بات ہے کہ آج کے لئے یہ صرف ہماری بات نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ چودہ سو سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا کہ جو جہلانہ دور میں خواتین کو خواتین کو جو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا تھا تو آج بھی ہم کون سے دور کی طرف جا رہے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آج ہمیں ان کی طرف اسی طرح سے رسپیکٹ کرنے چاہیے عزت کرنے چاہیے کیونکہ یہ درس ہمیں اسلام دے رہا ہے یہ درس ہمیں کوئی عام بندہ نہیں دے رہا گی درس ہمیں اسلام دے رہا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر پھر مزید بات کریں کہ اگلے پروگرام میں کسی نہ کسی نئے موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی جب تک اپنے محضبان اسلام علیکم